آج کے ثابت افتار میں بادور پورا پونسلنسی چارچ کی آنس پارٹی جناب قیسر صاحب تشیب نائی اور سٹیٹ مثال ہے جہاں تمام مذاہب کے لوگ اور تمام روتے کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کر پوری عماری مسلہین رسولہ صحے پوری عماری سلام آجی پوری عماری سلام آجی گھردہ رہے ہیں ہمیں ہوٹنی سواگت کرتے ہیں ایک پیچے بدر دین محمد صاحب کا بھی استحبال ہے ایک پرنوں کا استحبال کرتے ہیں ایک پی صاحب کو اجوبیشن پرداش پروڑتا ہے ہی دوگو سے ہمارے آنگو چیان صاحب نے ایک دیوائز خائم دی کہہنا مومنٹ میں بھی پرمزان بھی کسی مسلمان بھائی کے پرداشت میں بچوں سے و چودہ صاحب سے پرداشت سے مصدر ایک ایسا کلچہ گنگا جمعہ تحجیب پر جو کلچہ پائدہ کرنے کے لئے ہمارے سیر جانبوں سے وہاں جو نظر آرہی ہے ہماری اسٹیٹ اندوستان نے نمبر وان اسٹیٹ ہے گنگا جمعہ تحجیب پرداشت پر ترخیق کی طرف معزز محمد مہمانوں کا تہہ دل سے خیر مختم کرتے ہیں ورکی شکل گزار ہے کہ اپنی بیتنا مسئل فیت کے بوجود ہماری دعوت کو خبول فرمائے اور ہمارے کلگام کو چار چاند لگا دیا آ کر دراصل یہ افطار پارٹی میں یہ دعوت افطار کا مقصد یہ ہے کہ گنگا جمعہ تحجیب کو خائم رکھنا ہے جیسے کہ ابھی ہمارے سی ایم صاحب کا بھی یہی ذہن ہے کہ ہندو مسلم میری دو آنکھیں ہیں الحمدللہ اسی حساب سے آج تلنگانہ میں جو آمن و چین سکون ہے کوئی اسٹیٹ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی تو ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے جو ہے نون مسلم ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ان کے فنکشن میں ایسے ایٹن کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ تلنگانہ کامل و چین ایسے برخرار رہے اور اللہ کسیار صاحب کو سہت کے ساتھ لمبی عمر دے اور ہر سال ہم لوگ افطار پاٹی کرتے ہیں اور اسی طرح تمام مہمانے جنہیں بھی ہم انوایٹ کرتے ہیں جناب محمود علی صاحب مہندر ریڈی صاحب ایم پی صاحب ایم ایلے صاحب یا ہر وہ ڈیگنیٹی ہر وہ وی آئی پی جس کو ہم انوایٹ کرتے ہیں وہ ضرور پر ضرور آتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ پارٹی کا پروگرام ہے یا کچھ اور پروگرام ہے بس وہ سب سب سی ایم کے سی ایر صاحب ایک سیکولر سی ایم ہیں اور ہم سب سیکولر سی ایم صاحب کے سولجرز ہیں وہ لئے جیسا وہ فالو کرتے ہوئے تمام کے تمام وی آئی پی یہ چیز فالو کرتے ہیں کہ کیسی آر صاحب جس طرح گنگا چمنا تحضیب کو جس طرح ایک نظام کے زمانے میں جو سرکار تھی جیسا ماحول تھا ہیدر آباد کا رہو جائے تلنگانہ کا رہو جس طرح ہندو مسلم مل جل کر رہا کرتے تھے اسی طرح مل کر رہنے کے لیے یہ ہر پروگرام میں ہر کوئی شرکت کرتا ہے یہاں پر آنے کے لیے ہم تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں